بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین کیا آپ گھر میں یا اپنے خاندان میں کسی ایسی شخصیت سے تنگ ہے کہ جو غصے کی وجہ سے کچھ بھی بول دیتا ہے جس میں اتنا غصہ ہے کہ سب اسے ڈرتے ہیں اس میں اتنا غصہ ہو کہ وہ ہر بات پہ جھگڑا کرتا ہو سیدھی بات کا بھی اڈٹا جواب دیتا ہو ناظرین اگر کوئی ایسی شخصیت ہے تو ایک زبردست عمل پیش کرنے جا رہے ہیں اس عمل کو آپ کو کرتے ہی یقین کریں کہ آپ کہیں گے کہ شاید جیسے جادوی طریقے سے شخصیت ہی بدل گئی ہو ناظرین جو بندہ غصہ کرتا ہے اس کی نفسیات جاننے کی ضرورت ہوتی ہے ناظرین جو بندہ غصہ کرتا ہے بیسیکلی وہ اپنے آپ سے ناراض ہوتا ہے وہ اپنی زندگی سے بھی ناخوش ہوتا ہے وہ زندگی سے مطمئن نہیں ہوتا نہ اپنے لائف سٹائل سے نہ اپنی کامیابیوں سے نہ اپنے گھر والوں سے اس کو کیا چاہیے اس کو خود نہیں پتا ہوتا ہے اس وجہ سے وہ ناراض رہتا ہے ناظرین ناظرین اس عمل میں جو میں آیات بتانے جا رہا ہوں ان کا اثرات اتنا بڑا ہے اتنا بڑا ہے کہ اگر میں آپ کو اس کا ریفرنس بتاؤں تو شاید آپ رو پڑے ناظرین اتنا بڑا ریفرنس ہے ناظرین ان آیات کا عمل اتنا بڑا ہے کہ جس کے سامنے بھی یہ آیات پیش کی جائیں یا جن کے اوپر ان آیات کا دم کیا جائیں وہ بندہ ایسا تبدیل ہو جاتا ہے کہ جیسے بالکل صبح اور شام میں فرق ہو جو دن اور رات کا فرق ہو اور ایسے لگتا ہو کہ جیسے سفید اور کالا میں فرق ہوتا ہے ناظرین اتنی زمینوں آسمان جیسی تبدیلی اچانک انسان میں کیسے جی ناظرین ان آیات کا اثر میں یقیناً آپ کو ریفرنس بتانا چاہوں گا کہ ان آیات کا اثر کس کس شخصیت پر کیسا ہوا اور وہ شخصیت پھر اس دنیا پہ کیسی چھائی ایسی چھائی کہ قیامت تک اس شخصیت کے اصور اس شخصیت کی سچائی اس شخصیت کے کارناموں کی مثالیں دی جاتی ہیں ناظرین وہی انسان ایسا بن جاتا ہے کہ لوگ اس سے بھی پھر حسد کرنے لگیں جی وہ بندہ اتنا پرفیکٹ ہو جاتا ہے یہ آیات کونسی ہے ناظرین پہلے سن لیجئے ناظرین میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ان آیات کا دھم کرنا ہے اس شخصیت پر جس کو آپ صرحت مستقیم پر لانا چاہتے ہیں جس کو آپ نمازی، پریزگار، اسلامی، نرم مزاج، نرم طبیعت، محبت کرنے والا، عشق کرنے والا، اصولوں پر چلنے والا اور اللہ کے لیے جان دینے والا ایسی شخصیت بان جائے بڑا خی خوبصورت اثر ہے ناظرین یہ اثر ہم ان لوگوں کو بتاتے ہیں جن کے ہاں جو لوگ کہتے ہیں کہ ہماری اولاد بہت بکڑی ہوئی ہے اور وہ نہیں چاہتے کہ اولاد جہنم کی آگ میں جائے تو کیونکہ ناظرین جس زمانے سے ہم گزر رہے ہیں اس زمانے میں آپ کی اولاد آپ نے ہی ظاہرہ پیدا کی ہے اللہ رب العزت نے ایک نظام بنائے ہوا ہے وہ آپ کے ذریعے ہی اس دنیا میں آئی ہے لیکن اس کو نہیں معلوم کہ آپ کی اہمیت کیا ہے آپ والدین ہیں آپ کی کیا اہمیت ہیں آپ کی مطلب یہ ہے کہ اطاعت کرنا کتنا ضروری ہے آپ کی فرما برداری کتنی ضروری ہے آپ کا کہا ماننا کتنا ضروری ہے والدین کی اطاعت صرف ایک شرط میں جو ہے وہ آپ نہیں کر سکتے کہ اگر وہ مشرک ہوں کافر ہوں اور وہ بد پرستی کو کہیں تو آپ انکار کر سکتے ہیں تو ناظرین سنیے ذرا غور سے ناظرین ان آیات کا اثر دیکھئے کس پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ میں جب آپ رضی اللہ عنہ کا نام بھی لیتا ہوں یقین کریں کہ مجھے خوف آنے لگتا ہے ایک ایسی شخصیت میری آنکھوں کے سامنے اُبھرتی ہے جو اصول پسند جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس قدر عشق ترنے والے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبر مسجد نبی میں گنجی کہ آپ اس دنیا میں نہیں رہے تو رو پڑے چلانے لگے کہ خبردار کسی نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلے گے میں تلوہ چلا دوں گا یہ وہی شخصیت کہ ان آیات سے پہلے یہ وہی شخصیت سمہ ماذا اللہ ننگی تلوار لے کر چل پڑے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ختم کر دوں گا یہ وہی شخصیت اور جب ان آیات کا اثر ہوا دل ایسا بدلا کہ ایک وقت آ گیا کہ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلوں میں عزت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ اللہ رب العزت نے آپ کی کیا شان عطا فرمائے سبحان اللہ کیا شان ہے ناظرین جی اب آپ سمجھ گئے ہوں گے ناظرین میں بات کر رہا ہوں سورہ تاہا کی سورہ تاہا ناظرین قرآن پاک کی بیس نمبر صورت ہے اس کی جو پہلی آٹھ آیات ہیں ناظرین آٹھ آیات ان کا آپ نے عمل کرنا ہے کرنا کیسے ہے غور سے سننی چیئے نمبر ایک اگر تو وہ بندہ موجود ہے آپ کے گھر میں جس کو آپ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی طرح بدلنا چاہتے ہیں ان جیسا تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا کوئی بھی نہیں ہو سکتا لیکن تبدیل ہونا کہ وہ اللہ کے پسندیدہ بندہ ہو جائے وہ دنیا کے لیے ایک کارامت بندہ بان جائے گھر والوں کے لیے ماں باپ کے لیے معاشرے کے لیے رشتے داروں کے لیے ناظرین جو بندہ اچھے خلاق والا ہوتا ہے اور رشتے داروں کی گھر والوں کی مدد کرنے والا ہوتا ہے زمانہ اس کی تعریف کرتا ہے یہ میرے رب کا بڑا پیارا ایک حسین عمل ہے ناظرین کہ جو بندہ اپنی عزت خود کرتا ہے اور دوسروں کی بھی عزت کرتا ہے ناظرین دنیا بھی اس کی عزت کرتی ہے جو دوسروں کی عزت کرتا ہے رسپیکٹ ڈیورسیلف دیکھ لیجئے انگلیش کا محاورہ ہے تو ناظرین آپ نے کرنا کیا ہے بہت آسان عمل ہے سب سے پہلے تو آپ نے اپنے دل میں یہ رکھنا ہے کہ اے رب کریم یا رب ذل جلال والے کرام تیرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگی تھی کہ ابو جہل اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے جو آپ کو پسند ہے اس کو اسلام کے لیے وقف کر دے اس کو مسلمان کر دے اسلام کا سہارہ بنا دے اسلام کی مدد کرنے والا بنا دے اللہ رب العزت نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا انتخاب کیا اللہ بہتر جانتا تھا کہ کون بہتر ہے اور دیکھ لیجئے کہ رہتی دنیا تک آپ کا نام کیسے تو یہ آپ نے کہنا ہے کہ یا اللہ جس طریقے سے تیری ان آیات نے سورہ تاہا کی آیات نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا جو دل بدلا اے رب کریم اسی طریقے سے ہمارے اس بندے کا بھی جس کے لیے ہم یہ عمل کرنے جا رہے ہیں اس کا بھی دل بدل دے جی ناظرین آپ نے کرنا کیا ہے نمبر ایک یہ عمل آپ نے باوضو ہو کر کرنا ہے باوضو ہونا اس میں شرط ہے بہت ضروری اس کے بعد آپ نے یہ جو آٹھ آیات ہیں سورہ تاہا کی آپ قرآن پاک سے پڑھ لیں یا اپنے سامنے موبائل سکرین نکھ لیں یا پرنٹ کر لیں جیسے بھی کر لیں آپ نے پہلے کیا پڑھنا ہے پہلے سب سے پہلے آپ نے تین بار درود پاک پڑھنا ہے تین بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اہدین استرات المستقیم اہدین استرات المستقیم یہ آپ نے کم از کم تین تیس بار پڑھنا ہے کیونکہ کم از کم میں نے اس لیے کہا ہے کہ آپ زیادہ بھی بڑھا لیں لیکن تاک عدد میں تو بہتر ہے تین تیس بار اہدین استرات المستقیم پڑھنے کے بعد اب آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ تاہا کی یہ والی آٹھ آیات اب آپ نے یہ سات بار پڑھنی ہیں یہ سات بار پڑھنے کے بعد اب آپ نے دوبارہ تین بار درود پاک پڑھنا ہے اب آپ اس لائک ہوگے کہ آپ دھم کر سکیں اپنے سامنے رکھیں گلاس کے پانی پہ ان آیات کا دھم کر دیجئے ٹھیک ہے جی اور وہ پانی آپ نے اس شخصیت کو پلانا ہے کم از کم تین دن لگتار آج پلایا ہے تو کل بھی پلانا ہے پرسو بھی پلانا ہے یہ مدب ناغہ نہیں ہونا چاہیے اگر کل نہیں پلا سکے آج پلا دیا تو پھر تین دن شروع سے یہ تو ہوگی اس بندے کے لیے جو گھر میں موجود ہے اب ناظرین اب آپ پوچھیں گے کہ وقت کونسا جب بھی آپ باوضو ہوتے ہیں فار ایکزیمپل آپ نے فجر کی نماز پڑھی تو اگر آپ کو سمجھیں کہ وقت ملتا ہے تاب بھی کر لیجئے زہر کے بعد کر لیجئے آپ چاہیں تو مغرب کے بعد پڑھ لیں عشاء کے بعد پڑھ لیں باوضو ہوں اور یہ آپ نے کوئی مشکل نہیں ہے چھوٹا ساملہ ہے آپ کے زیادہ سے زیادہ پانچ منٹ لگیں گے اگر بندہ موجود نہیں ہے اگر بندہ موجود نہیں ہے تو جو کچھ میں نے یہ بتایا ہے یہ سب کچھ کرنے کے بعد تین بار درود پاک پڑھنے کے بعد تینتیس بار اہدن سرات المستقیم پڑھنے کے بعد اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد سات بار سورة تاہا کی یہ آٹھ آیات پڑھنے کے بعد جو اس کرین پہ آ رہی ہیں ٹھیک ہے جی پہلی آٹھ آیات ہیں یہ یہ آیات آپ نے ناظرین اللہ آپ کو اجزاء خیرتہ فرمائے اس کے بعد یہ پڑھنے کے بعد تین بار دوبارہ درود پاک پڑھ کے تصویر پر دم کرنا ہے جس بندے کے اوپر جس کی صلاح چاہتے ہیں کہ وہ نیک پریزگار بان جائے متقی ہو جائے نیکوں میں اس کا شمار ہو جائے اس کی دنیا اور آخرت دونوں سفر جائیں تو ناظرین آپ نے اس کی تصویر پر دم کرنا ہے اگر آپ سمجھ دیں کہ اس بندے کی تصویر بھی نہیں ہے ٹھیک ہے آپ ایک اور کام کیجئے آنکھیں بند کر کے جب آپ یہ سک پچھ پڑھ لیں آنکھیں بند کر کے اس بندے کا تصور اپنے ذہن میں لا کر اس کو تصور میں اپنے سامنے کھڑا کر کے اس کے اوپر آپ نے تین بار پھونک مار دینی ہے تین بار دم کر دینا ہے ایسا بھی آپ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ دیکھئے کہ ناظرین اللہ رب العزت ایسے اس کو بدل دے گا میرا رب کریم بڑا ہی شان والا ہے ناظرین رب کی ایسی شان ہے کہ وہ صرف ہم سے خجت کروانا چاہتا ہے کہ ہم صرف خجت کریں اور وہ پھر اس کو بدل دے گا اس شخصیت کو جس کے لئے آپ کر رہے ہیں انشاءاللہ بیزن اللہ آپ یہ عمل کیجئے میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کے اس عمل کو کامیاب کرے کیونکہ اس عمل میں اثر ہی بہت ہے ناظرین عمل تو سو فیصد مجھے اپنے رب پہ یقین ہے کہ جو بھی یہ بندہ عمل کرے گا کامیاب ہوگا ہی ہوگا تین دن لگاتار تین دن لگاتار ناظرین یقین کریں جب یہ آپ پانی پلائیں گے اس بندے کو جو آپ کے گھر میں ہے یا تصویر پر دم کریں گے جو بندہ دور ہے یا جس کے پاس جس کی تصویر بھی نہیں آپ کے پاس اس کو خیال میں لاکے پھر آپ یقین کریں خود اس کا بہیوئر دیکھی گا آپ حیران ہو جائیں گے کہ رب کریم نے کیا خوبصورتی سے اس کو بدل ڈالا انشاءاللہ بیزن اللہ تعالی دعاو میں سب کو یاد رکھئے اور جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اس دور میں یقین کریں کہ کسی بندے کا اللہ کے ساتھ جوڑ جانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑ جانا صحابہ اکرام کے ساتھ جوڑ جانا نیک صیرت ہو جانا یقین کریں کہ یہ ایک موجزہ ہے ایک موجزہ ہے جس کا دل نیک ہو گیا وہ پاک ہو گیا ناظرین اور جو بنا پاک ہو گیا تو اس کا رتبہ کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں مبارک میں فرمایا کہ میرے بعد آنے والے جو لوگ ہیں جو مجھ سے محبت رکھیں گے ان کے درجات صحابہ اکرام سے بھی بڑھ کر ہیں جی حدیث موجود ہے تو ناظرین ہم ان لوگوں میں ہو سکتے ہیں اگر ہم اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں ڈھال دیں اور ہر ایک کی فلا چاہیں انشاءاللہ آمین یا رب العالمین برحمت کا یا ارحم الرحیم